آج اکیس مارچ دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے ایشوریہ سیوہ میں لگا کر سفل کروں اسے کیا کرو ایشوریہ سیوہ میں لگا کر سفل کروں بابا کو چاہی رہی ہے آپ کو کچھ بھی وہ تو داتا ہے تو آپ اپنا سفل کرو انویسٹمنٹ کرو بابا کے یگی میں کیا کیا تن من دھن جن جو آپ کے پاس ہے دھن ہے تو کیا کرو کالیج کام ہوسپیٹل کھولتے جاؤ سینٹرز کھولتے جاؤ یہ آپ کا سفل ہو رہا ہے انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یہ اوی ناشی انویسٹمنٹ ہے یہ پرشن ہے تم بچوں کا شیو وابا سے کونسا ایک سمند بہت رمنیک اور گویا ہے بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے پر ڈیپ بھی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کونسا سمند اتر ہے تم کہتے ہو شیو بابا ہمارا باپ بھی ہے اور بچہ بھی ہے پرنتو باپ سو پھر بچہ کیسے ہے اب یہ بہت رمنیک اور گویا بات ہے کیونکہ تم انہیں بالک بھی سمجھتے ہو کیوں کیونکہ ان پر پورا بلیہار جاتے ہو سرنڈر جاتے ہو مابا بچوں پر سب کچھ کرتے ہیں اس کے لئے ان کی پوری پروش کرتے ہیں بچوں کی تو سارا ورسہ پہلے تم ان کو دیتے ہو جو آپ کے پاس ہے پہلے آپ دیتے ہو ان کو تو جو شیو بابا کو اپنا وارش بناتے ہیں اپنا بچہ بناتے ہیں جب کوئی بابا کے لئے کرتے ہیں یعنی سفل کرتے ہیں جو آپ کے لئے پاس ہے وہی اکیس جنموں کا ورسہ پاتے ہیں تو یہ بچہ کونسا بچہ شیو بابا کہتا ہے کہ مجھے تمہارا دھن نہیں چاہیے تم سوچو کہ میں پیسے کماؤں گے بابا پہ لگاؤں گا نہیں مجھے تمہارا دھن نہیں چاہیے تم صرف شریمت پر چلو شریمت پر کہتی ہے سینٹر سکول دوں بس تو تمہیں بات چاہی مل جائے گی گیت ہے ماتا او ماتا تُو ہے جگ کی بھاگی ویدھاتا اوم شانتی اوم شانتی کس نے کہا شریر نے کہا و آتما نے کہا یہ بچوں کو اچھی ریتی سمجھنا چاہیے سب سے امپورنٹ کیا ہے ایک ہے آتما دوسرا ہے شریر اب آتما تو ہے اویناشی یہ آتما سویم اپنا پریچے دیتی ہے کہ میں بھی آتما بندو سروپ ہوں جیسے پرماتما باپ اپنا پریچے دیتے ہیں کہ مجھے پرماتما کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں سب کا باپ ہوں پرم ہوں سب ہی کہتے ہیں کی ہے پرم پیتہ پرماتما ہے بھگوان یہ سب ہے سمجھے کی باتیں اس میں کوئی اندرشدہ کی بات نہیں جیسے اور جو سنایا جیسے جو بھی بھگوان کے بارے میں سنایا ہے وہ ست نہیں منوشہ جو ایشور کے لیے بتلاتے ہیں وہ سب ہے استے جو بھی شاستروں میں لکھا ہے کسی بھی منوشہ پرماتما کا جو پریچے دیا ہے بابا کے لئے سارا استے ہیں تب ہی تو کہتے ہیں نا گوڈیس ٹوتھ ایک گوڈی ٹوتھ ہے ایک ایشور ہی ستے ہیں یعنی وہ ستے بتلائیں گے باقی سب ہی منوشہ ماتر ان کے لئے جھوٹ بتلائیں گے اس لئے باپ کو کہا جاتا ہے گوڈیس ٹوتھ اور سچکن ستاپن کرنے والا ہے تو بھارت ہی سچ کھنڈ تھا سچ کھنڈ مانا ستیوک سورک تو باپ کہتے ہیں میں نے ہی سچ کھنڈ بنایا تھا اس سمیں بھارت کے سوائے اور کوئی کھنڈ ہی نہیں تھا ایک ہی کانٹینینٹ تھا صرف بھارت تب ہی کہتے ہیں بھارت بھاگی ویداتا اس بھاگی ویداتا نے صرف بھارت بنایا تھا اب یہ سب ست باپ ہی بتلا سکتے ہیں اور رشی مونی رشی مونی پہلے والے دعاپر والے سب کہتے گئے کہ ہم عیشور رچیتا اور رچنا کے آدھی مجد انت کو نہیں جانتے کتنے سچے تھے وہ انہیں صرف کہا دیا کہ ہم نہیں جانتے نیتی نیتی کرتے گے نہ رچیتا جانتے ہیں نہ اس کی رچنا کے بارے میں جانتے ہیں تو کوئی بھی پریچے دینا سکے جب رشی مونیوں نے پرانے جو رشی مونیوں نے کہا دیا اس کے بطل اور جتنے بھی گروہ مسائی ہیں کوئی پریچے دینا سکے تو باپ کا پریچے سویم باپ ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں تو میں ہی آ کر نئی دنیا کی ستھاپنا کر پرانی دنیا کا وناش کراتا ہوں شنکر دوارہ نئی سرسٹی بھرما دوارہ رچتا ہوں تو میں ہی تم کو اپنا ست پریچے دیتا ہوں صاحب صاحب بابا بول رہے ہیں باقی جو میرے لیے تم کو سنائیں گے وہ جھوٹ ہی سنائیں گے جو ہو کر گئے ہیں انہیں کوئی نہیں جانتے جیسے ستیوگی لکشمی نارائن اونچے تھے اونچے تھے اب نئی دنیا جو اونچی تھی اسی کے مالک تھے باقی اتنی اونچی دنیا کس نے بنائی اور اس کا مالک کس نے بنایا یہ کوئی نہیں جانتے اب لکشمی نارائن راجاؤں کے راجا کھوٹ تو نہیں بنے کسی نے تو بنایا ہی ہوگا تو باپ جانتے ہیں جنہوں نے سورکی راجائی کا ورسہ لیا ہوگا انہی کی بدھی میں ہی یہ باتیں بیٹھیں گی آتما تو جانتے ہیں نا جس آتما نے ٹیسٹ کیا ہوگا وہ ہی جانے گی اب گاتے بھی ہیں تم مات پتا ہم بالک تیرے تمری کرپا سے سکھ گنے رے اب یہ کس کے لیے گاتے ہیں لوکک باپ کے لیے لوکک کے لیے یا پار لوکک کے لیے اب لوکک فیزیکل فادر کی تو یہ مہیمہ ہوئی نہ سکے اب ستیگ میں بھی یہ مہیمہ کسی کی ہوئی نہ سکے تو تم یہاں آئے ہو اس مات پتا سے اکیس جنموں کے سکھ گھنے رے کا ورسہ لینے منہ راجے اور بھاگے کا ورسہ لینے راجے بھی ملے گا اور پورا بھاگی بھی ملے گا اس کا ورسہ لینے آئے ہیں تو بھگوان ہے ہی رچہیتا تو ان کے ساتھ ماتا بھی ہوگی نہ ہاں تو یہاں تم بچے کہتے ہو ہم مات پتا کے پاس آئے ہیں کہتے ہیں مدبر ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم مات پتا کے پاس آئے ہیں کیونکہ مدبر میں سینٹرز میں یہاں ہمارے ہاں پر یہاں کوئی گروہ گھسائی نہیں ہے اور باپ کہتے ہیں تم میرے سے پھر سے سورکا ورسہ لے رہے ہو تو ستیوں میں لکشمی نارائن ہی راجے کرتے تھے اب دیکھو شری کرشن کو سب پیار کرتے ہیں بھر رادے کو کیوں نہیں کرتے رادے کو کیوں نہیں کرتے کسی کو اس کا جواب ہی نہیں ہے کہ لکشمی نارائن چھوٹے پن میں کون ہے یہ کوئی نہیں جانتے تو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ دعاپر یوگ میں ہوئے ہیں شری کرشن کرو نے دعاپر میں سمجھ لیا بابا کہتے ہیں تو مایا راو نے بلکل تُچھ بدھی بنا دیا ہے تم بھی تو پہلے پتھر بدھی تھے ایسی تھے تو بابا نے تم کو پارس بدھی بنایا ہے اس کا مطلب پارس بدھی بنانے والا ایک باپ ہی ہے تو سرگ میں سونے کے محل ہوں گے کتنا پارس بنایا اس دنیا میں سونے کے محل ہوں گے یہاں سونا تو کیا تامبہ بھی نہیں ملتا پیسے تامبے کے بھی نہیں بناتے ہے نا پہلے تو کوئن سے اب تو کاغج کے پیسے بنا رہے ہیں نوٹ بنا رہے ہیں وہاں تو تامبے کی کوئی قیمت ہی نہیں یہ جو گایا ہوا ہے شاستروں میں کنی کی دبی رہے گی دھول میں کنی کی راجہ کھائے یہ ایسے نہیں لکھا یہ فر ہونا ہے ضرور پہلے ہوا ہے اب فر ہونا ہے ضرور کہ بروں بر آگ لگی تھی یعنی وناش ہوا تھا سو فر ہونا ہے ضرور پانچ ہزار ورش پورو سمان پھر سے دیوی سو راجہ ستھاپن ہو رہا ہے جیسے پانچ ہزار پہلے ہوا تھا ویسے ہی ہو وہ ہو رہا ہے تو تم بچوں کو راجائی دیتا ہوں اب کس کو دیں گے راجائی راجہوں کو راجہ کس کو بنائیں گے کیا اللہ ہوگا سبارش چلے گی پاپا کے پاس کوئی سبارش نہیں اللہ کیا ہے اب جو جتنا پڑھیں اللہ یہ ہے پڑھائی پر سارا مگار ہے اب وچار کرنا چاہئے کہ یہ ستیوں میں لکشمی نارائن راجہ رانی تتھا پرجہ آئے کہاں سے انہوں نے راج کہاں سے لیا ایک دوسرے سے لیتے ہیں یا سوری ونشیوں سے چندر ونشیوں نے لیا چندر ونشیوں سے پھر ویکاری راجائیں لیتے ہیں ہے نا جو اپر میں ویکاری راجائیں آگے ہیں پھر راجاؤں سے پھر کانگریس سرکار نے لیا ہے نا پیٹیشن کے بعد کانگریس سرکار آگئی ابھی تو کوئی راجائی نہیں ہے جب کانگریس سرکار جب تھی راجات پرسا تھی ابھی تو کوئی راجائی نہیں رہی تو لکشمی نارائن سورگ کے مالک تھے نا ان کی آٹھ گدیاں چلیں تریتا میں سیتا رام کا راجے چلا پھر کیا ہوا پھر مایاں کا راجے شروع ہوا ویکاری راجائیں نر ویکاری راجاؤں کے مندر بنا کر پوجہ کرنے لگے جو پوجہ تھے وہی پوجہ ری بنے ابھی تو ویکاری راجائیں بھی نہیں ہیں اب پھر نئی دنیا کی ہسٹری ریپیٹ ہوگی یہ ساری باتیں بتائی اب پھر سے وہی ریپیٹ ہوگی منہ نئی دنیا کے لیے باپ نے تم کو راجیوگ سکھ لائی تو تب سے بارکیس ہمیں گیان اور یوگ بے حد کے باپ سے ورسہ لینا ہے یوگ سے ہی ورسہ ملے گا تو جو امتحان پاس کریں گے جو بھی امتحان پاس کریں گے وہی کلپ کلپ اونچ پد پائیں گے تو یہ ہے پڑھائی گیتہ پاٹ شالہ واسطہ میں ان کو گوڈ فادرلی یونیورسٹی کہنا چاہیے کیوں؟ یونیورسٹی کیوں کہنا چاہیے؟ کیونکہ ان سے ہی بھارت سرگ بنتا ہے پرنتو پرنتو اس بات کو سب ہی سمجھتے نہیں ہیں ہاں بابا کہتے ہیں کچھ دے رہی ہے آگے چل کر پرباو نکلے گا ابھی کتنا پرباو نکل گیا یہ سب شیو بابا ہی سمجھاتے ہیں اب شیو بابا کہے یا شیو بالک کہے اس کو باب کہے یا بچہ کہے وہ شیو بابا بھی ہے تو ماں بھی ہے وہ باب بھی ہے تو ماں بھی ہے اگر شیو بھگوان ماں نہ ہوتی تو تم کیسے؟ تم ایسے کیوں پکارتے؟ تم مات پتہ ہم بالک تیرے بدھی کام کرتی ہے شیو بھگوان باب بھی ہے تو ماں بھی ہے تم ہی ہو ماتا پتہ تم ہی ہو تم ہی ہو بندو سگا تم ہی ہو سر سب ان سے بولا ہم نے اب بتاؤ شیو کو ماں ہے شیو تمہارا بچہ ہے جو کہتے ہیں شیو ہمارا باب بھی ہے بچہ بھی ہے وہ آدھ راؤ باب ہے بچہ ہے میں گودی بچہ ہوں ہے یہ بہت رمنیک اور گویا بات ہے ڈیپ بات ہے یہ باب سوفر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہے نا؟ باپ سوفر بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہے نا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر باب رہتا ہے واسطہوں میں کرشن نے تو گیتہ سنائی نہیں وہ باپ ہے شیو بابا گیتہ میں شری کرشن کا نام دے دیا بچے تو نہیں گیتہ سنائی سنائی تو باپ نے وہ تو ماں باپ کا ایک ہی بچہ تھا ستیگ میں ایک ہی بچہ ہوتا ہے ایک لڑکہ ہوتا ہے اب کہتے ہیں ستیگ میں انہوں نے کیا کیا کس نے مٹکی فوڑی اب بابا کہتے ہیں ستیگ میں تو مٹکی آدھی فوڑنے کی بات ہی نہیں اب مکہ دونوں چوری کرے گا ستیگ کا پہلا بادشاہ بننے والا کیا وہ مکہ چوری کرے گا؟ یہ نا؟ تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کونسی مٹکی فوڑی؟ وشو کی بات شاہی کی مٹکی فوڑی آئی ہے وہ انہوں نے چھوٹی مٹکی دکھا دی وہاں پر تو اس کا مضب گیتہ گیان کس نے دیا؟ شیو نے گیتہ سنائی ہے شیو نے ان کو بالک بھی سمجھتے ہیں کیونکہ؟ ان پر بلیہار بھی جاتے ہیں سارا ورسہ ان کو دیتے ہیں جب بابا کے باتے ہیں تن من دھن ساب سینٹر پہ لگاتے ہیں ہم جو اترے لگاتے لگاتے ہیں سارا ورسہ ان کو دیتے ہیں تم گاتے بھی تھے شیو بابا بکتی بار میں گایا شیو بابا آپ آئیں گے تو ہم آپ پر بلیہار جائیں گے تو اب باب کہتے ہیں وہ سمجھ آ گیا ہے تم مجھے وارش بنائیں گے تم مجھے اپنا بچہ بنائیں گے تم میرے پر سب کچھ کریں گے تو میں تم کو اکیس جنموں کے لیے وارش بنائوں گا اب لوکک بچہ بھی آپ کا ہوگا اب سنو لوکک بچہ اور پار لوکک کو بچہ بنانے میں فیدہ کیا دیکھو لوکک بچہ تم سے لے گا دے گا کچھ بھی نہیں یہ تو پھر دیتے دیکھو کتنا ہے بچہ بابا کو بناو دیکھو کتنا دیتے ہیں ہاں اپنے بچوں کو بھی بل سنبھالو لوکک بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے ان کو بھی سنبھالو پرنتو شریمت پر چلو کیونکہ اس سمیں کے بچے باپ کے دھن سے پاپ ہی کریں گے اور شر بچہ کیا کہتا ہے یہ بچہ کہتا ہے مجھے تمہارا دھن کرنا کیا ہے مجھے تمہارا دھن کرنا کیا ہے میں تو تم کو بادشاہی دینے آیا ہو کرنا کیا ہے صرف شریمت پر چلو صرف شریمت پر چلو کیا کرو شریمت کیا کہتا ہے شریمت کیا کہتا ہے یوگ سے اکیس جنموں کے لئے تندرستی اور گیان سے پڑھائی سے راجائی ملے گی دھن ملے گا ہے نا دو چیز باپ دادی گیان اور یوگ یوگ سے پیسہ دھن راجائی اور یوگ سے ہیلتھ ہیلتھ اور ویلتھ ملے گی تو کیا کرو ایسی کالج کم یونیورسٹی کھولو شیو بابا تو ہے داتا میں لے کر کیا کروں گا ہاں یکتی بتاتے ہیں کہ ایشور ارث سیوہ میں لگاؤ اور شریمت پر چلو جو جو بابا کہتا ہے سینٹرس کو لاؤ اس میں ہیلپ کرو بس اپنے لئے کرنا آپ نے شریمت کو سولو کچھ چاہیے اور جو بابا ایک ڈریکشن آتے ہیں اس پر چلو اس شری کرشن کے ارث ارپن کرتے ہی ہیں وہ تو پرنس تھا وہ کوئی بھوکھا توڑا ہی تھا شیو بابا تم کو بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے ہم گلترم نے اتنی پیسے لگا دیا تم لگاؤ سے ہی اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے بھگوان کیا دیتے ہیں بھکتی کا فل دیتے ہیں تو وہی ہے دکھ ہرتا سکھ کرتا وہاں پہ دکھ ہر کر کے سکھ دینے والا ہے منہ تمہاری صدگتی کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں اور میں تم بچوں کی صدگتی کرتا ہوں سکھ شانتی سمردی دینے والا میں ہی ہوں باقی تو بچے لینے والے ہی ہیں اچھا بابا بھر دلگتی کون کرتے ہیں آپ تو صدگتی کرتے ہو پھر دلگتی کون کرتے ہیں ہاں بچے راون کی پرویشتہ ہونے کے کارن راون کی مت پر سب تمہاری دلگتی ہی کرتے آئے ہیں راون کی مت پر ایک دم برشتہ چاری بن پڑے ہیں اچھا دم برشتوں پڑا ہے تو اب میں تم کو شریشتہ چاری بنائے سورک کا مالک بناتا ہوں آچارن کو شریشت برانہ بس سورک کے مالک بن جائیں گے تو یہاں جو کچھ تم کریں گے سو آسوری مت پر ہی کریں گے دنیا میں کیا ہے آسوروں کی مت منشری مت ہے نا اب دیوتا بننا ہے تو سبچٹو کنڈیشن کیا ہے اگر چوائش ہے دیوتا بننے کی تو اور سنگ توڑ ایک مجھ سنگ جوڑو دنیا کی کمپنیاں چھوڑ دو کہ جیسا سنگ میرا سنگ کرو میری کمپنی کرو اب جتنا میری مت پر چلیں گے اتنا اونچ پد پائیں گے اب پڑھیں گے ہی نہیں تو پڑھیں گے ہی نہیں تو پراجہ میں بھی کمپد پائیں گے اب ایک بار سنا سن لیا دھارن کیا کہلے سننے سے نہیں ہوگا پھر دھارنہ کیا تو سورگ میں آئیں گے پنتو پاتتوں کم ہی پائیں گے دن پرتے دن اپدرو بہت ہوں گے باڑھ آئے گی بھکام پائیں گے ایسے سپنگے بہت ہوں گے جو منوش بھی سمجھیں گے کہ بھرو بھر یہ تو وہی سمجھ ہے اب دنیاوں کے لگ رہا ہے نا بھولا یہ تو تھرڑ ورڈ وار کے پورے چانسز بن رہے ہیں پنتو بہت دیری سے آنے سے اتنا اونچ پتوں پا نہیں سکیں گے کیوں بہت دیر سے آئیں گے تو پدھ نہیں پائیں گے کیوں کیونکہ یوگ بگر بکرم بناش نہیں ہوں گے ابھی سب کی قیامت کا سمجھ ہے سب کے کارمی کاؤنٹ سیٹل ہونے ہیں ہر ایک کا کوئی کس سے کارمی کاؤنٹ ہے جو آپ کو یوگ لگانے نہیں دے گا سرشت آچن بننے نہیں دے گا کئی نہ کئی برشت آچنن ہوگا کیوں اچھنا حساب کتاب ہے سب کا یہ اب حساب کتاب چکتو کرنا ہے کیونکہ یہاں تمہارے کرم بکرم بنتے جاتے ہیں ستیوں میں کرم اکرم بن جاتے ہیں نیوٹرل ہے کرم تو ضرور سب کریں گے کرم بگر تو کوئی رہی نہیں سکیں گے کس نے بولا یہ آتمہ کہتی ہے میں یہ کرم کرتی ہوں اور رات کو تھک جانے کے قارن وشرام لیتی ہے آتمہ وشرام لیتا ہوں تو اس آرگنز کو الگ سمجھ سو جاتا ہوں میں آتمہ ہوں یہ شریف الگ ہے اور سو جاتا ہوں جس کو نیند کہا جاتا ہے اب باپ کہتے ہیں ہے آتمہ اپنے کوئی آتمہ پسند کر لیا میں آتمہ الگ ہوں شریف الگ ہوں یہ اپنے کوئی الگ کرنا سب نہیں پہلے الگ ہوگے اب بابا کہتے ہیں ہے آتمہ میں ہی تم کو سناتا ہوں سو دھارن کرو جو میں کہہ رہا ہوں یہ دھارنہ کرو کیا دھارنہ کر دی ہیں گرست ویبھار میں رہتے پڑھائی بھی کرو کیونکہ پڑھائی سے ہی اونچ پد ملے گا اپاویتر بننے بگر یہ گیان بدھی میں نہیں بیٹھے گا پہتے تھا کیوں چاہئے تب تک یہ گیان کی دھارنہ ہوئے گی نہیں سنتے لیں گے گیانا سنا بھی دیں گے پر جیون میں دھارنہ نہیں ہوگا شریف آچارن بنے گئے نہیں کیونکہ مایا بدھی کو اپاویتر بناتی ہے اس لیے بابا کا نام ہی ہے پتت پاون گاتے ہیں تم مات پتا ہم بالک تیرے پرنتو تم اب پریکٹیکل میں بیٹھے ہو اور جانتے ہو اس سمیں اس سمیں کی مطلب ہے راج یوگ کے بل سے اکیس جنموں کے لیے ہم سورگ کے مالک بنیں گے اسی لیے تو تم یہاں پر آئے ہو بھکتی مارگ میں تم گاتے تھے اب گاین بند ہوا سورگ میں گاین ہوتا ہی نہیں پھر بھکتی میں ہوگا تو باپ کہتے ہیں میں تمہارا مات پتا بن تم کو سورگ واسی بناتا ہوں سورگ میں واس کرنے کے قابل بناتا ہوں رہنے کے قابل بناتا ہوں مایا پھر نرک واسی بناتی ہے یہی کھیل ہے اس کو سمجھ کر اس کیل کو سمجھ لیا اس کو سمجھ کر مرنے کے پہلے باپ سے ورسہ لے لو نہیں تو نہیں تو راج بھاگ گوا دیں گے کیونکہ پتت ورسہ لے نہ سکے آپ سے جم پتت بھی کریں غلط کام بھی کریں اور باپا سے ورسہ بھی لے لیں نہیں ملے گا جب تک یعن کی دھارنا نہیں ہوگی یوک کے بل سے تب تک کچھ ملے گا نہیں وہ پھر آئیں گے وہاں پر پر پراجہ میں چلے جائیں گے اس میں بھی نمبر وار مرتبے ہیں تو باپ کہتے ہیں اس مرتی لوگ میں یہ تمہارا انتم جنم ہے اب یہ انتم جنم ہے تو کیا کرے جنم میں اب میری مت پر چلو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اب اس میں اند شردہ کی تو کوئی بات ہی نہیں برائن فیرہ تو کچھ نہیں ہے کیونکہ پڑھائی ہے نا پڑھائی میں کبھی اند شردہ نہیں ہوتی اور پڑھاتا کون ہے فرماتما پڑھاتے ہیں اب بگر نشے پڑھیں گے کیسے پڑھتے پڑھتے اچھا بنا پڑھ رہے ہیں پھر مایا وگن ڈال دیتی ہے اب ہوتا کیا ہے اگر وگن ڈال دیا وگاروں میں چلے گے تب تو پڑھائی کوئی چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے گائے ہو ہے اچھا ریوت سننتی کتھنتی ڈیش 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 پھر بابا کو فارگتی دے دیتے ہیں پرانتو پرانتو پھر بھی لب ہے تو آ کر ملتے ہیں آگے چل کر پچھتائیں گے کہ باپ کے بچے بن پھر باپ کو چھوڑ دیا اس نے بابا کو چھوڑ دیا کسی قرار سے بھی پچھتائیں گے پکل آس میں وہ کیونکہ مایا کا جا کر بنا تو ان پر سزائیں بھی بہت آتی ہیں اور بز بھی برشت ہو جاتا ہے پھر کلپ کلپانتر کے لیے اپنا ہی راج بھاگے گوا دیں گے نقصان کس کو خود کو ہی انہیں صرف بابا کچھ نہیں کہتا ٹھیک اب یہ اپنا پد خود دکلیر کرو اپنی پوسٹ خود دکلیر کرو اپنا راج بھاگے خود دکلیر کرو تو سزا کھا کر پراجہ پد پایا اس سے فائدہ ہی کیا باپ کے سمک آ کر بہت سنتے ہیں پھر گورک دندے میں جا کر بھول جاتے ہیں اتنا بزنس میں نوار ہو جاتے ہیں نوارک دندے میں سب باتیں بھول جاتے ہیں تو پہلے نمبر کا پاپ ہے کام کٹاری چلانا اس لیے باپ کہتے ہیں موت پلیتی کبھی نہیں ہونا بکاروں میں کبھی نہیں جانا باپ آگر سب کا کپڑا ساف کرتے ہیں آتموں کی تو ساف کرتے ہیں میل اتارتے ہیں تو باپ ہی سب پتتوں کو پاون بنانے والا ہے اور چتیو میں کوئی پتت ہو گئی نہیں تو تم باپ سے ورسہ لے کر وشو کے مالک بن جائیں گے یہ سمیں ہے ورسہ لینے کا کرنا کیا ہے پیور بننا ہے باپ سے اسے وشو کے مالک بن جائیں گے اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو دھار نگری مکسار ہے اب راون کی مت چھوڑ شریمت پر چلنا ہے اور سب سنگ توڑ ایک باپ کے سنگ جوڑنا ایک ہی کمپنی رکھنی ہے بابا کی بس دوسرا نشچے بدھی بن نشچے بدھی بن پڑھائی ضرور پڑھنی ہیں اور کسی بھی ویگن سے باپ کا ہاتھ نہیں چھوڑ ویگن تو آئیں گے پر بابا کا ہاتھ نہیں چھوڑنا کیا کہنا ہے یوگ سے تندرستی اور پڑھائی سے راجہ ہی لینی ہے گیان یوگ نا جھوٹے کی طریقے سے کرنا کیا ہے وردان گیان جل میں تیرنے اور اونچی ستھیتی میں اڑنے والے ہولی ہنس بھاو کون ہے آجم ہولی ہنس وہ ہنس ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ پانی میں بھی تہرتا ہے اور اوپر بھی اڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم تو کون ہے پویتر ہنس ہم نے بھی کیا کرنا ہے پانی میں بھی رہنا ہے پانی میں بھی رہنا ہے یہ ہے پانی میں رہنارficiente پویتر کے اوپر پہنچ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے یہی توہ ٹائٹر ہوں ہلی ہنس پانی میں رہنارינה بنتن کیا ہے گیان اور اوپر جنر میں یو تو دوبارہ بہتا ہوں گیان جنر میں تیرنے اور اونچی استیتی میں اڑنے والے ہولی ہنس بھاو بابا نے کہا جیسے ہنس صدا پانی میں تیرتے بھی ہیں اور اڑنے والے بھی ہوتے ہیں ایسے آپ کونوں سچے ہولی ہنس ہولی میں پویتر ہنس بچے اڑنا اور تیرنہ جانتے ہو تو گیان منن کرنا ارتاض گیان امریت و گیان جل میں تیرنہ ہے اور اڑنا ارتاض اونچی استیتی میں رہنا سومان میں رہو پہنچ جو بابا کی پاس تو ایسے گیان منن کرنے اور اونچی استیتی میں رہنے والے ہولی ہنس جو شیستہ کیا ہوگی کبھی بھی دل شکست و نا امید نہیں ہو سکتے کبھی بھی دل نہیں ٹوٹے گا اور نا امید نہیں ہو سکتے وہ سپیشلی کیا ہوگی ان کی وہ بیتی کو بندی لگائے اچھا ہویا برا ہوگا کچھ جو بھی کچھ ہویا اس کو بندی لگائے کیا کیون کی جال سے مکت ہو اڑتے اور اڑاتے رہتے ہیں جو بھی بات آئی کچھ گلد ہو گیا اس کے پر سوچ رہا نہیں ہے بس ایک شکشہ لے لو بابا سے ملی سنی اس سے شکشہ مل گی بس اس شکشہ پہ مندھن کرو اچھا کیسے کرنا کیسے کرنا کیسے کرنا ٹھیک ہے نا شکشہ پہ لے لی مندھن گلی اس پر پھر پرمدھاں پہنچ بابا سے گن لے لو ایک ایک گن لے لو بابا سے وہ کبھی دور ہو جائے گی سوچو گے تو وکرم پہ وکرم کرتے ایک ہوتی کی اور اور گفتی ہو جائے گی سوچو پہنچ جگ پر ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اڑنا بھی ہوں دوسروں کو بھی اڑانا ہے تو سلوگن ہے منی بن میں کہنوں مستقی منی ہوں منی بن آتما کون ہے مستقی منی تو منی بن باپ کے مستق کے بی چمکنے والے ہی مستق منی ہے میں سے مستق کی منی کب ہوں گی جب یہاں سے اڑھوں گی بابا کے مستق پہ پہنچ جاؤں گی وہاں سے گن لے لیے اب میں ٹائٹل میں لے گا مستق کی منی چمکیدی منی سارے گنوں سے بھرپور منی بن گے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی